بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو میں ہوں نعمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمت علی فوڈ سیکرٹ چینل آج ہم آپ کے لئے ریسیپی لے کر آ رہے ہیں وہ ہے چلی گارلک ٹماتو کیچپ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی آسان ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا شام کو افطاری میں یہ چٹنی میں یا آگے پیچھے گھر میں بچے بڑے سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے تین کیجی ٹماتر لیے ہیں جب بھی آپ کیچپ بنائیں سرخ کلر کے ٹماتر لیں ان کو میں نے دھو لیا ہے اور ان کو ہم درمیان سے کٹ لیں گے یہاں میں نے یہ سرکہ لیا ہے یہ ہاف کپ سے زیادہ ہے اور یہ بارہ تیرہ جوے میں نے لیسن کے لیے تھے ان کو میں نے بھریک چوک کر لیا ہے اور یہاں ہم نے چینی لی ہے یہ سو گرام سے زیادہ ہے یہاں میں نے کٹی ہوئی دھدڑ مرچ اس کو تین چمچ ہم نے لیے ہیں فی کلو کے حساب سے ایک چمچ ہے دو تین ٹکڑے ہم نے لیے ہیں دارچینی کے چار پانچ لونگ لیے ہیں ایک تیز بات کا پتہ لیا ہے اور ایک چمچ ہی ہم نے سفید نمک لیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سرکہ ہے اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے یہ جو سرکہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے جو سرکھ مرچہ کوٹی ہوئی اس کو ایڈ کر دیں گے تو اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہے وہ پیسٹ اس کو بلکل ہم نے بریق نہیں کیا اس کو ہم نے بلکل بریق نہیں کیا یہ ہم نے بس دردرہ سا کر لیا ہے یعنی ہاف یہ جب وائل ہوگا ٹماتر میں تو یہ خود بخود اس میں مکس ہو جائے گا اور اس کا ایسی طرح فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اس کو ہم اس طرح اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں ڈپ ہو جائیں سرکے میں ان ساری چیزوں کو ہم کرتے ہیں ایک طرف اور اب ہم ٹماتر وہ ان کو کٹ لگاتے ہیں ہم نے یہاں ایک کڑا ہی لی ہے اور اس میں ہم اب ایڈ کریں گے ٹماتر کاٹ کے اس طریقے سے یہ ٹماتر ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے چار حصے کاٹ لینا ہے اس کی اور اسی طرح کر کے آپ نے سارے کاٹ لینے الحمدللہ ٹماتر ہم نے تین کے تین کلو جو تھے وہ ہم نے اس طرح اس کے سلائس کر دیئے ہیں تو اب ہم اس کو رکھیں گے سلنڈر پہ چولے پہ تو اس کو ہم کریں گے پہلے بوائل تو بوائل سے پہلے ان میں جائے گا ایک تیز پات کا پتہ اور یہ جو تین چار ٹکڑے دارچینی کے تھے یہ جائیں گے چار پانچ لاؤنگ کے دانے یہ جائیں گے اور اب ہم اس کو بوائل کریں گے اور پھر ہم اس کو گرینڈر کے ساتھ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ٹماتر رکھ دی ہیں چولے پہ فلیم ہم نے آن کر دی ہے تو اب یہ چار پانچ منٹ میں ہم اس کو بوائل کریں گے اچھے طریقے سے جب یہ نرم ہو جائیں گے نہ چھلکا اس کا ایسے لگے گا کہ گودہ اور چھلکا اس کا لیدہ لیدہ تو اس وقت ہم پہر ہم اس کو ٹھنڈا کر کے مکسی میں ڈال کے اس کو گرینڈ کریں گے کور کر دیا ہم نے اس کو اور تین چار منٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے جو نا وہ گل جائیں گے ناظرین یہ اب ہمارے ٹماتر جو ہیں نا یہ اچھے سے سافٹ ہو گئے اس طریقے سے اب مزید ہم ان کو دو منٹ اور بوائل کریں گے تو بلکل نرم ہو جائیں گے پھر یہ مکسی میں نا آسانی سے گرینڈ ہو جائیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اب بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی جو دارچینی ہے یہ باہر نکال لیں گے تو تیز پہت کا جو پتہ ہے یہ بھی ہم نکال لیں گے اب ہم اسی طرح حل کر دیں یہ دیکھ نرم ہو گئے تو اب ہم فریم کر دیں گے آف تو اس کو اب نیچے اتار لیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے ٹماتر ہم نے سار ایک گرینڈ کر لی ہے یہاں میں نے ایک سیور لیا ہے یعنی کہ چھاننی اس کو ایک برطن کے اوپر رہ کے میں اس میں یہ جو میں نے گرینڈ کیا ہوا ہے یہ سارا اس طرح چمج کے مد سے ہلاتا جاؤں گا اور یہ سارا نیچے اس برطن میں چلا جائے گا اوپر اس کے بیج اور اس کے چھلکے رہ جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بیج رہ گئے ہیں اور اس کا چھلکہ رہ گئے اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس بہترین قسم کی پیوری بن کے ٹماتر کی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو دوبارہ کڑا ہی میں ڈال دیں گے پیوری کو اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکانا شروع کریں گے دو سے تین منٹ میں اس میں اُبال آ جائے گا الحمدللہ اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں جو ہم نے شروع میں آپ کو چیزیں دکھائیں تھی سرخ کٹی ہوئی لال مرچ چینی وغیرہ سب سے پہلے ہم چینی ڈالیں گے یہ سو گرام میں نے چینی لی تھی یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں نے سر کا سرخ مرچ اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی جائے گا اس کے نمک کا ایک چمچ آپ نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ سپائسی اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرخ مرچ کا اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں اس میں ویسے سپائسی یہ اچھی لگتی ہے چلی گارلک جو ہے تو اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ تک ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے اگر میڈیم پہ پکائیں گے تو یہ پانی جلدی خوشک نہیں ہوگا کیونکہ جب پانی خوشک نہیں ہوگا تو پیسٹ اس کا جلدی تیار اچھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب اچھے طریقے سے بال آ گیا ہے سولہ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا بن کے بالکل اب تیار ہوگا ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا اور خوبصورت خوشبودار چلی گارلک سوس یعنی ٹماتر کا چلی گارلک کیچپ بن کے تیار ہوگئے اب میں اس کا تھوڑا سا چمچ لے کر ایک میں نے برتن میں ڈال کر اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کیا ہے یہ دیکھیں پوری کی پوری سلپو کے نیچے آگی اس کا مطلب یہ پک گیا ہے اب میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ بالکل تھنڈا ہو گیا ہے دو گھنٹے میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں کیا خوبصورت اور کتنا گھڑا بن کے آئے یعنی بزار والا جو آپ کو مارکٹ سے ملے گا شیزان کا یا شنگریلا کمپنی کا وہ اتنا گھڑا نہیں ہوتا یا ہم ایک ائر ٹائٹ جار لیں گے اس کو میں نے دھو لیا ہے دھو کے خوشک کر لیا ہے آپ کوئی برتن لیں اس کو خوشک ہونا چاہیے پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ سمیل دے جائے گا اب چمچ کی مدد سے ہم اس کو اس میں ڈال کے محفوظ کر لیں گے یہ 1.5 کیجی بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی سستی آپ ٹوماتو کیچپ چلی گرلک گھر پہ تیار کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج والی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں اللہ حافظ